پاکسان ٹیم نیدر لینڈ کا دورہ کر رہی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں نہیں آئی مونی پلیئرز کو کنٹینیو کیا گیا ہے جی میں کھیلتے ہوئے آزم کی قیادت کو کس طرح کریں گے دیکھیں بابر آزم تو اس وقت دنیا کا بہترین اور نمبر وان پلیئر ہے آئی سی سی کی ریکمن بھی اس میں نمبر وان ہے اور اس کی کورڈ ڈرائیب آن ڈرائیب اور جیسے وہ کھیلتا ہے لگتے نہیں کہ کوئی اس کو اور کر سکے گا اور پوری دنیا میں اس کا یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ پاکسان کی طرف سے زبردست کھلاڑی آ رہا ہے اور اس کے بعد میں بابر آزم تو سکور رنز بھی کر رہا ہے دنیا کا بہترین ملے باز ہے لیکن پاکسان ٹیم کا جو میڈل آڈر ہے وہ مسلسل نکامی کا اشکار ہے اس پر تجربات جاری ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کون سا پلیئر مستقل طور پر میڈل آرڈر میں ہونا چاہیے میڈل آرڈر تو یہ دیا ٹو منی چینجیز کبھی افتحار کو لاتے ہیں کبھی اشرف آیات ہے میڈیم پیسر بیٹس میں کبھی اس کو نکال دیتے ہیں تو ان کے پاس جو میں کہتا ہوں کہ نیچے جو چار ٹیل اینڈر ہیں ان میں کوئی آرڈ انڈر ہے ہی نہیں وہاں کوئی ایک آرڈ انڈر ان کو ڈالنا چاہیے تھا تو اس کے علاوہ جو پرفارمنس ہیں ان کی تو میں یہ کہوں گا جیسے آپ نے بالکل ٹھیکا کہ میڈل آرڈر تو ان کا کولیپس ہوتا ہے اور جو جنرولی ایک دو بیٹس میں ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد جو دیکھنے میں آیا ہے کہ بابر آزم ہی اگر سکور کرے تو میں جیتا جاتا ہے وہ بھی آٹ آف آم کوئی نظر آنا شروع ہوا ہے تو وہاں پہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا کہ میڈل آرڈر اور ٹاو میڈل آرڈر میں بھی کوئی پرمنٹ پلئر کو ڈوننا رکھنا پڑے گا عرصے سے مسلسل شاہین افریدی کے کندوں پر پاکستان کے بالنگ کا بہت زیادہ بھار وزن ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں شاہین افریدی کیا لمبی ریس کا گھوڑا ہے لمبے عرصے تک پاکستان کی نمائدگی کر سکتا ہے اور بیک اپ میں اس کے کیا ہے بیک اپ میں تو دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سات آٹھ بولر ہیں جو ایک کو نکالو تو دوسرے کو لے آو لیکن ایک کمبینیشن جو بننا چاہیے وہ نہیں ہے دیکھیں ہم جب کرکڑ کھیلتے تھے مجھے پتا تھا کہ ایک طرف سے مرحان ہے میں ہوں آسم اسعود ہے سلیم الطاف ہے تو یہ کمبینیشن ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا آجا گا اس کے بعد پھر مجھتاک سپینر تھا آسم اقبال تھا تو اس طرح کے جو ایک نون چیزیں ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتی تاکہ میں یہ کہوں گا کہ کمبینیشن بنائیں تین تیز بولر اور ایک سپینر کمبینیشن ہو تاکہ پاکستان کو جس پچ پہ بھی کھیلنا پڑے ان کے پاس اس برائیٹی کے بولر ضرور ہونے چاہیے اور سب سے بھی ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچیز ہیں ان کا سٹینڈر بڑھائیں وہ ڈیٹ پچیں اور ابیوسیو پچیں جو لوگ ایسے لانمنا کرتے ہیں اس طرح کی پچیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ورل کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو اس ملکوں کی جو پچیں ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پچیں سلو ہیں اس لئے ہمیں نقصان ہوا آئندہ ٹھیک کریں گے اب جہ جو جہاں گیمز ہوئی ہیں برمنگا میں بھی یہاں بھی پاکستان کے پلیئروں نے جربہ مل گیا ہے نیکس ٹھائم آپ ٹھیک کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ ہیں حکومت کی تبدیلی ملک میں آئی لیکن کرکٹ بورڈ کے چیئرمن تبدیل نہیں ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کی کس طرح دیکھتے ہیں کرگی تو آپ کی جو زمبابی سے کھیلیں گے نیدر لینڈ سے کھیلیں گے تو کیا آپ پر فارمنس دکھائیں گے تو اس کے بعد جب ورلڈ کاب میں جائیں گے ٹی ٹوینٹی یا انگلینڈ کی جو ٹیم آئے گی اس وقت دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ ڈیڈ پچھے بناتے ہیں سپننگ پچھے بناتے ہیں جہاں انگلینڈ کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے تو اب یہ دیکھنے میں آئے گا کہ اس سیریز میں یہ کیا کرتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہی ہے کرکر بورڈ کو کہ پچھے پر اور ٹائم بنائے جو پوری دنیا میں آپ کھیلیں اور آپ کو دشواری نہ ہو کہ یہ پچھے ڈیڈ ہے سلو ہے گاس نیاب اسیلیا کے خلاف اتنے سالوں کے بعد آپ نے سیریز کھیلی ہے اور جو پنڈی کی پچھ تھی تمام ملک نے کرسائز کیا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں ہے نیانی چھے ڈیڈ ہے مجھے مجھے